نے دو لوگ گرفتار کی ہیں جو کراچی سٹاک ایکسچینج میں اور اس کا جو تانہ بانہ ہے وہ جو بھی ریسنٹلی کی ایسی کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کے ساتھ ہے اور یہ تمام لوگ اسی کنیکشن کے اندر سارے ارسٹ ہوئے ہیں جی بہت شکریہ منصور دیکھیں منصور یہ چیز تو ایک ہم سب کو بہت بہتر طور پر معلوم ہے کہ جس طرح سے اس وقت پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی جو ٹیررزم کا جو ایک نیٹ ورک تھا اس کو توڑنا آپ دیکھ لیں یہ ٹیررزم کیا ہے جو تھے وہ آپ کے پی میں دیکھ لیں کس قدر تھا اسی طرح سے آپ بلوچستان کے اندر دیکھ لیجئے اسی طرح سے آپ کراچی کے اندر دیکھ لیجئے یہ ایک کینسر کی طرح پورے ملک کے اندر اس نے اپنی جنے پھیلائی ہوئی تھی اور ان کو کنٹرول کرنا اور اس کو اوور کم کرنا بہت مشکل تھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ہماری فوج نے اس میں بہت زیادہ پوزیٹیف کردار ادا کیا اس نے مختلف ضرب عزب ضرب رد الفساد کے نام سے جو آپریشن اس نے کیے اس میں ہمیں جو ٹیررزم کو کنٹرول کرنے میں بڑا ہمیں فائدہ بھی ہوا اور بہت سے ٹیرررزم آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پکڑے بھی اور آج دیکھیں کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ کتنا پیس جو ہے وہ ہو چکا ہے ہاں یہ اب الگ بات ہے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے ہمارا جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جس میں سے خاص طور پر بہارت کو لے لیے جائے وہ تو کسی صورت پاکستان کے اندر پیس اور سٹیبلیٹی کو تو برداشت کر ہی نہیں سکتا اور جس طرح سے پاکستان الحمدللہ بلیک لسٹ سے گری لسٹ میں ہی رہا اور گری میں بھی اس نے الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے اتنے اچھے اقتعامات کیے کہ جس طرح سے سب کہتے تھے کہ یہ بلیک لسٹ میں چلا جائے گا تو بلیک لسٹ میں نہیں گیا ابھی تک گری لسٹ میں ہے تو یہ ساری جی یہ ملٹری اور یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو ہماری حکومت ہے ان لوگوں کی آپس بھی میوچر انڈرسٹینڈنگ اور ان لوگوں کی جو آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ سے جو ان چیزوں کو اورکم کیا گیا یہ ہمارے حق میں جاتا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی جو چھوٹے موٹے جو اس طرح کے لوگ موجود ہیں یہاں پہ ہم ان کو بھی کنٹرول انشاءاللہ کریں گے اور میں نصار چیما صاحب سے اگری کرتی ہوں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے اور خان صاحب آپ کو بتائے کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں یہ ہر چیز پبلکلی کرتے ہیں ضرور بتاتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کیا نہیں ہے آج کا یہ واقعہ ہے اس کے پر انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائے کہ اب یہ رپورٹ طلب کی جائے گی اور اس کے پر جو بھی کام ہوا وہ پبلک کو انشاءاللہ بتایا جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا نواب صاحب مجھے ایک چیز بتائی گا جس طرح بھی یہ بات ہو رہی ہے اور ان کا جو کنیکشن ہے یہ بندہ وہاں پر سرکاری نوکری بھی کرتا رہا اس کے بعد جو اس کا کنیکشن